آج ہم آلو کے پکوڑے بنانے کے بات کرتے ہیں تو آلو کے پکوڑے بنانے میں اکثر ہو غلطی کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ بیسن میں ڈپ کر کے فوراں سے ڈال دیتے ہیں جبکہ آلووں کو سب سے پہلے آپ نے ہلکا سا فرائے کرنی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو فرائے کرنی کے لیے رکھا ہے اور یہ دیکھیں بس اتنا سا تھوڑا سا کچھا چھوڑنا ہے تاکہ وہ بیسن کے ساتھ ہلکا ساپنے بیٹر لگانا ہے بہت زیادہ گاڑا بیٹر نہیں لگانا تو اس طرح دیکھیں آپ نے یہ ڈپ کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور پھر اس کو نورمل پرین پر آپ نے اس کو پکانا ہے اور بار بار پلٹ پر رہنا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے تو یہ ہم نے آلو دیکھیں بہت سارے رکھے ہوئے ہیں اور سائے پرائے کر کے اور اس کو ہم مکس کریں گے اس میں ہم نے توہر سے سوڑا بھی ایڈ کیا ہے میٹھا سوڑا اور کھانے کا سوڑا جس کو کہتے ہیں اس سے یہ ہلکے سے پھول جائیں گے اور مزیدار ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو یہ اپنے کرسپی اور کھوڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ ہم نے میٹھا سوڑا دالا اس میں اور یہ دیکھیں یہ اندر سے بھی کل پک بھی چکے ہیں اور یہ اس کا کلر جو ہے وہ زیادہ لیکٹی نہیں ہوتا ورنہ آلو اندر سے پکانے کے چکر میں یہ اوپر سے جو بیسن ہوتا ہے وہ کالا ہو جائتا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو پکایا ہے تو آپ بھی گھر میں اس طرح ضرور پرائے کریں اور کوشش کریں کہ اس کو پرائے کر کے کپ جا کے اس پر بیسنن کا پیسٹ کر رہا ہے تو اس طرح سے یہ بہت اچھی بیسپی اور مزید آتا ہے امید آپ کو ہماری یہ پسندہ ہی ہوگی اور ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کرنا ہر جی سے بولے گا اور آپ نے گھر میں کس طرح منایا اس کو پلائے کیا تو پھر ہمیں ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا بہت شکریہ موسیقی